نور آپ کا کیا خیال ہے اس پر مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے والا ہے آئی ایم ایپ سے پہلی کس تو محصول ہو گئی لیکن شرائط کافی سخت نے آگے جا کر یہ میں اس پہ اختلاف کرتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ بھی اب مزید مہنگائی بڑھے گی یہ ہم ایکسٹریم تک تو چلے گئے تھے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جتنی سخت شرائط کی بات ہو رہی ہے اور جتنے ہم پاپلر فیصلے ہوئے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ پرائیم نسٹر شہباز شریف صاحب نے کی ہے لیکن ووٹ بینگ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو شہباز شریف صاحب کو اپنے حلقے میں الیکشن لڑنے کے لیے بھی اس بات کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ وہ نواز شریف کے بھائیاں اور وہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں کام کرے اور پارٹی کے صدر ہونے کے باوجود وہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نواز شریف پر نام لیتے ہیں لیکن اب تو کریڈٹ دے دیں کہ وہ آئی ایم ایف کو پاکستان میں لے آئے ہیں منال یا ان کو اس پر تو کریڈٹ دیں نا مزیراعظم کو دیکھیں جتنے سخت فیصلے انہوں نے کر دی ہے اس کے بعد تو ان کو یہ کریڈٹ دے دیں نا کہ بھی عوام کی اوپر جتنی انہوں نے مصیبتیں ڈانی تھی ڈا دی ہیں لیکن رضلیف دینے کا کام جب تک نہیں ہوگا تو مسلم لیگ نون کے لیے آئندہ الیکشن سب سے مشکل ہوگا ان کے لیے ایک مضبوط اپوزیشن پہلے سے تیار ہے اور دوسرے جو ان کی اتحادی ہیں وہ بھی جو بچی خوچی ان کی پاپولیریٹی ہے اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی انہیں حصہ دے تو پنجابی ان کا ایک بیٹل فیلٹ رہ گیا اگر وہ اس حوالے سے وہ کچھ نہیں کرتے تو پھر نون لیگ نارے کے ساتھ آئے گی تو اس لیے جب یہ اس الیکشن تک مجھے نہیں لگتا کہ بھی یہ بہت زیادہ کچھ چینج ہے بلکہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے ہوں گی تاکہ وہ ووٹ لینے کے قابل ہو سکیں بلکہ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی نوازشری فرانکل چیزیں اور بھی چینج ہوگی